تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو یوٹیوب نیو سٹوڈیو آیا ہے جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ دو تین اپشن نیو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک آیا ہے میڈ فور کڈ اور ویور آور ایٹین یعنی کہ اٹھارہ سال کے کم عمر والے بچے اور زیادہ تو اس میں آپ کو ان دونوں اپشن کا کیا کام ہے میں یہ کون سا سلیپ کرنا چاہیے ساری ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہیں تو اگر آپ نیو سٹوڈیو یوز کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کا تو آپ یہ ویڈیو آپ کے لیے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نمارا ٹوپیک تو جہاں پہ میں اپنی سکرین پہ آ چکا ہوں تو میں نے تھم نیل پہ بنگا تھا Wat Is This How اور سٹیپ با سٹیپ اس میں میں اس کو آپ کو یہ چیز ہے کیسے یوز کرنا اس کو تو سب سے پہلے ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرنے پڑھے گیا تو میں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر آپ کو وہ اپشنات دکھا دیتا ہوں پرانے ہی سٹوڈیو ختم ہو گئے تو یہاں پہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہاں پہ نیو سٹوڈیو سے اپلوڈ کی ہے تو ہم یہاں پہ سکرول ڈان کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ پرمننٹلی میں نے نو پہ کلک کیا ہوا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا کہ اسے پرمننٹ اوف کیسے رکھنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ ییس پہ کلک کرتے تو اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اگر آپ ییس پہ کلک کرتے تو آپ کے بہت سارے اپشن ڈیسیبل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھاتا ہوں جو میں نے یوٹیوب کے ویب سائٹ سے اٹھایا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ میٹ فور کیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی اتنی ساری چیزیں ڈیسیبل کر دی جاتی ہیں اس ویڈیو کے دوران تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کی ویڈیو بچوں کے مطلق ہے یعنی بچے ہوتے ہیں جن کی جی میل نہیں بنی ہوتی ہے اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں ان کی جی میل نہیں ہوتی تو انہوں نے صرف ویڈیو کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی رائے نہیں دینی کوئی کومنٹ نہیں کرنا کوئی لائک نہیں کرنا اس طرح کا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس لیے وہ جو ہے آپ ادھر کلک کریں گے ییس پہ تو آپ کی اتنی چیزیں بند کر دی جائیں گی تو آپ نے اگر آپ کی بچوں کے مطلق ہے تو آپ بچوں اس پہ کریں کیونکہ اگر نہ کیا تو یوٹیوب کی طرف سے کوئی بھی سٹریک آ سکتی ہے یعنی کوپی رائٹ کمیونٹی گائیڈ لائن یا وہ جو ٹمپریری سٹریک آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو میں واقعی بتانا پڑے گا پہلے سے بتانا پڑے گا پہلے بھی یوٹیوب والے خود دیکھتے تھے لیکن اب انہوں نے اپشن دے دی ہے کہ آپ خود بتا دیں تو یہ آپ سکرین شورٹ روک کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنی ساری چیزیں بند ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں ی็س پہ تو ییس پہ کلک نہیں کرنا آپ نے نو پہ کرنا ہے تو جیسے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اگر آپ نو یہس پہ کرتے ہو تو آپ کے کمنٹس وغیرہ اور بھی دو چار چیزیں آپ کی جو آف ہوتی ہیں تو آپ نے نو پہ کرنا ہے تو نو پہ کرنا کیے بعد یہاں پہ نیچے ایک اپشن آتا ہے جو کہ آپ ییس پہ کلک کرتے ہو تو وہ نہیں آتا یس پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے وہ اپشن نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے کرنا ہے نو پہ نو پہ کلک کرتی جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور اپشن آئے گا جو ہے ویو اوور کیٹ اٹھارہ ایٹین اور ہے نو تو ان کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ یس پہ کلک کرتے ہیں تو اگر جیسے کہ آپ نے بہت ساری موویز دیکھے ہوں گی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھے ہوں گی جو آپ کے ویڈ میٹ پہ آپ چلا رہے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن ان کرو تو یہ ویڈیو آپ کے پاس چلے گی تو انہوں نے یہ اپشن آئن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جی میل بنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سائن ان کر کے یوٹیوب کو اگر وہ نو پہ کلک کر کے ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی سائن ان ہو یا نہ ہو تو ان دونوں میں یہ فرق ہے تو آپ نے اس پہ بھی نو رکھنا ہے اور اس پہ بھی نو رکھنا ہے پھر آپ نے ویڈیو جو ہے پبلش کرنی ہے اگر آپ پھر پبلش کریں گے تو آپ کے جتنے بھی یوٹیوب کے اپشن سارے انیبل ہی رہیں گے تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں جہاں آپ کا کوئی ایسا دوست یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہا ہے یا بنایا ہوا ہے لیکن اس سے اتنا پتہ نہیں ہے تو یہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے تاکہ اس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے تو اگر آپ اس یوٹیوب پہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی